موسیقی 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 سنیوکت مورچہ حریانہ کا جو ہے وہ لگاتار یہ بات کہتا رہا ہے کہ تمام ویدھائک استیفہ دیں اور سرکار کو گرانے کا کام کریں اس کے لئے آپ لوگ ویدھائکوں کے پاس بھی پہنچیں راجنیتی میں تو آپ کسان پہلی جی نہیں ہم کوئی ہم تو استیفہ لینے کے لیے پوچھے نا مندولن چلانے کے لیے ان کا ساتھ لینے کے لیے تھوڑے پوچھے ہم تو استیفہ مہنگ رہے ہیں اور اسٹیپہ مانگنا ہمارا دیکھار ہے اور جو جتنے بھی آج بھی مانگنے آگے بھی مانگنے سرکار کے ساتھ ہماری سیدھی لڑا ہی ہے اس کو چاہے اسٹیپہ کے مادے ہم سے لڑے لو چاہے گہراؤ گر کے لڑے لو چاہے نارے لگا کے لڑے لو لیکن اس ٹیم پہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ آگر یہ سرکار گر جا ہوا ہے یعنے کی تو ایک کوئی امیلے ایم پی ہمارا جو چونیا ہوا ہے یہ سرکیندر سرکار کے اوپر دباؤ بنے اور سندھوں کو مضبوط نہیں ملے بھارتے کسان یونین چڑھونی گروپ کے تو گروہ نام سنگھ چڑھونی ہے اور بھارتے کسان یونین گھاسی رام نین کے گروپ سے جو پردیش ادھیکس ہیں جو گندر نین وہ بھی ہیں گروہ نام سنگھ چڑھونی کو سنیوکت مورچے سے سسپینڈ کیا گیا ہے آخر اتنی شکت کاروائی کیوں ہوئی یہ سارے سینئر وقتیوں میں سامل تھا پانچ میمبر ایک میٹی بنائے گی تھی سات میمبر ایک میٹی تھی ان سبھی میں وہ سامل تھا اس کو کتنی سب کچھ احمیت دینے کے باوجود بھی اگر وہ کہیں کہیں انساسن کا کاریہ کرتا ہے یہ کہ گرنام سنگھ چڑھونی کا اندولن یہ نہ میرا ہے نہ کسی انی آدمی کا ہے یہ سارے دیش کا سموچہ جن جن کا اندولن تب ہی کہلاتا جب گراؤن سے جڑا ہوا بیکتیس اندولن میں سامل ہے اگر کوئی بھی بیکتیس میں کہنے کے باوجود بھی ایسی بات نہیں بھی انجانے کام کر دیا ہے انہوں نے پہلے بھی جو کل انساسنات میں کاریہ کی گئی ان کے اوپر اس سے پہلے پرسوں جو پنجاب کے سینڈر بیکتی ہیں پانچ ساتھ بیکتی جو کمیٹی ہے اس میں بھی بات رکھی گئی تھی ان سے کہا بھی گیا تھا کہ آپ ایسا کم سے کم چھبیش تک تو نہ کریں اس نے یہ سب کہنے کے باوجود بھی جو کاریا کی ہے آپ بھی میں کہنا چاہوں گا کسانوں کا یہ جو آندولن ہے وہ تین کرسی کانونوں کے خلاف ہے اس کی اگوائی ضرور بھارتے کسانی یونین کے الگ الگ فرنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ آندولن خالیس کسانوں کا ہے اور اگر اس آندولن میں کوئی بھی رازنیتی کرے گا چاہے وہ چڑونی ہو چاہے راجیوال ہو چاہے سیو کمار ککہ ہو یا کوئی بھی دوسرا نیتا ہو تمام جتھے بندیوں کو یہ صاف صاف ادایت ہے کہ سیوکت مورچہ گہ رازنیتی ہے کسانوں کی بات کرنے کے لیے اور تینوں کرشی کانونوں کو رد کرانے کے لیے گٹت کیا گیا ہے اور ملکر یا لڑائی لڑ رہے ہیں اگر اس میں کچھ رازنیتی ہے یا رازنیتی فائدہ اٹھانے کے کوئی بھی کوشش کرے گا تو اسے سیوکت مورچہ کے اس سنگٹھن سے نکال دیا جائے گا لیکن کسانوں کا یہ آندولن کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوگا ختم یہ آندولن تب ہوگا جب تینوں کرشی کانون رد ہو جائیں گے پرابین کمار دنکر پنجاب کسی ری ٹی گری بوڑر